دوستو یہ بہت ہی سپیشل ویڈیو ہے کیونکہ آپ لوگوں کی بے پناہ فرمائش کے بعد ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں نائنٹی نائنٹیز کے مشہور آرکیڈ گیم دا پنیشر کی کہانی اس ویڈیو میں ہم نہ صرف دا پنیشر کے گیم پلے کو دیکھیں گے بلکہ اس کے مرکزی کردار فرینک کاسن کی کہانی بھی جانیں گے اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ آغاز کریں اس ویڈیو کو کریں لائک اور جس جس نے بھی پنیشر گیم کھیلا ہے آرکیڈ میں یا کسی کو کھلتے ہوئے دیکھا ہے وہ کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف فرینک کاسل کومکس کی دنیا کے مقبول ترین انٹی ہیرو ہیں دوستو یہاں ہم انٹی ہیرو کے بارے میں بتاتے چلیں کہ یہ ایسی کمپلکس کردار ہوتے ہیں جن میں ہیرو والی کچھ صفات ہوتی ہیں لیکن ساری صفات نہیں ہوتی دوسرے لفظوں میں یہ کہن لیچے کہ انٹی ہیرو بعض لوگوں کی نظر میں ہیرو اور بعض لوگوں کی نظر میں ویلن ہوتے ہیں پنیشر کو اگر دیکھیں تو اس کا گینگ کے خلاف لڑنے کا مقصد جرائم کا خاتمہ کرنا نہیں بلکہ محض اپنے بدلے کی آگ کو تھنڈا کرنا ہوتا تو آئیے اسی بات کو لے کر چلتے ہیں پنیشر گیم کی کہانی کی طرف گیم کی انٹرو میں نیو یورک کے بلند و بالا کانکریٹ اور سٹیل کی امارتیں دکھائی جاتی ہیں اور بتائے جاتا ہے کہ یہ شہر جرائم پیشہ لوگوں کا اڈڈا ہے جہاں کوئی بھی مجرم کہیں بھی کسی پر بھی حملہ کر دیتا ہے ایک دن اسی شہر میں موجود سنٹر پارک میں ایک مرین سولجر فرینک کاسل اپنی فیملی کے ساتھ پکننگ بنا رہا ہوتا ہے فرینک اور اس کی فیملی ہاتھ ساتھی دور پر ایک جتے کو قتل کی کاروائی کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے جب اس قاتل جتے کی نظر فرینک کی فیملی پر پڑتی ہے تو وہ انہیں گولیوں سے بھون دیتے ہیں تاکہ کوئی گواہ نہ بچے یہاں قدرت کا کرشمہ ہوتا ہے فرینک بچ جاتا ہے اور اس دن اس کے اندر اس کی شخصیت کا ایک نیا روپ دپنیشر جنم لیتا ہے جو اپنی فیملی کی موت کا بدلہ لینے کی قسم اٹھاتا ہے پنیشر کے روپ میں فرینک مافیا کے کارندے برونو کوسٹا کو دوننے نکلتا ہے جس نے فرینک کی فیملی کو مار دینے کا آرڈر دیا ہوتا ہے اس کی پہلی منزل ایک غیر کانونی کیسینو ہوتا ہے یہاں مافیا کے بہت سے غنڈے اس پر حملہ کرتے ہیں جت کو پچھارتا ہوا وہ برونو تک پہنچ جاتا ہے جو ایک بس میں سوار ہو کر وہاں سے نکننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے برونو جیسے ہی پنیشر کو بس میں پہنچتا دیکھتا ہے تو وہ اپنے ایک چیلے چیسٹر سکلی کو اس پر چھوڑ دیتا ہے اور خود وہاں سے رفو چکر ہو جاتا ہے پنیشر چیسٹر سکلی کو زیر کر کے معلومات اگلوا کر اسے گولی مار دیتا ہے پنیشر اب کاسل پینٹر بریٹ کا رکھ کرتا ہے جس کے بارے میں سکلی نے اسے بتایا ہوتا ہے لیکن کاسل پر بہت ہی باری نفری ہوتی ہے پنیشر سویمک پول کے پانی کی ڈک کے راستے کاسل میں گستا ہے یہاں پر ایک گھمسان کا رنگ پڑتا ہے اور فرینک آخر برونو تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا ایک روبوٹ جس کے نام گارڈوئیڈ ہوتا ہے وہ برونو کو اپنی لیزر سے بھزم کر دیتا ہے پنیشر سٹ پڑا جاتا ہے پھر اس کا مقابلہ اسی لمبے چوڑے گارڈوئیڈ سے ہوتا ہے بلاخر ہتیاروں جس میں بیسپول بیٹس بومر رینگ اور پائپ شامل ہوتے ہیں ان کی وضع سے پنیشر روبوٹ کو تباہ کر دیتا ہے اب پنیشر کو پتا چل جاتا ہے کہ برونو بھی محض ایک بڑے گینگ کا پیادہ تھا جس کو وقت آنے پر گینگ نے ہی راستے سے ہٹا دیا پنیشر پھر مقامی بندرگاہ کا ریٹ کرتا ہے جہاں منشیات کی ڈیل ہو رہی ہوتی ہے یہاں پر اس کا ٹکراؤ گینگ کے بڑے کارندے بون بریکر سے ہوتا ہے بون بریکر کا نچلہ دھڑ ایک ٹینک ٹماغ گاڑی سے جڑا ہوتا ہے شتیر لڑائی کے بعد پنیشر اسے ہرا دیتا ہے اس کے بعد پنیشر کرائم مافیا کے سردار کنگ پنگ کی پاپی فیلز پر حملہ کرتا ہے جہاں اس کا سامنا بوش ویکر سے ہوتا ہے پنیشر بوش ویکر اور اس کے ساتھیوں کو ختم کر دیتا ہے اس واقعی کے بعد کنگ پنگ آگ بگولہ ہو جاتا ہے اور پنیشر کی سر کی بھاری قیمت لگا دیتا ہے کنگ پن کے ہواری پنیشر کے خفیہ انڈرگراؤن بیس پر حملہ کر دیتے ہیں پنیشر کئی اسیسنس کو مارتے ہوئے جن میں ایک گارڈویڈ بھی شامل ہوتا ہے وہاں سے بھاگ نکلتا ہے اب اس کی منزل کنگ پن کی بلند بالا سکائیسکریپر کنگ بلڈنگ ہوتی ہے یہاں اس کا سامنا کئی گینگ میمبر سے ہوتا ہے جس میں جکسو بھی شابل ہوتا ہے پنیشر ان سب کو پچھاڑ کر پلاخر کنگ پن کے پاس پہنچ جاتا ہے ڈیو کامت کنگ پن اور اس کے چیلوں کو وہ ایک شدید لڑائی کے بعد شکست دے دیتا ہے اس کے تھوڑی دیر بعد ہی کنگ پن کی بلڈنگ گرنا شروع ہو جاتی ہے وہی پر نک فیوری بھی پہنچ جاتا ہے پنیشر اور نک فیوری وہاں سے نکل جاتے ہیں اور وہ بلڈنگ زمین بوس ہو جاتی ہے آخر میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کنگ بلڈنگ میں کئی کرمینلز کی لاش ملتی ہیں لیکن کنگ پن اس میں شامل نہیں ہوتا پنیشر بھی اس رات تاریخی میں غائب ہو جاتا ہے اب نیو یورک کے کرمینلز اس خوف سے جیتے ہیں کہ کہیں پنیشر ان پر مسلط نہ ہو جائے اور یہاں پر پنیشر کی کہانی ہوتی ہے ختم دوستو یہ گیم ویسے تو کیپ کون کے دوسرے بیٹ ام اپ گیمز جن میں کیڈیلیکس اینڈ ڈائنسور اور فائٹ شاول تھے ان جتہ مقبول تو نہیں ہوا لیکن یہ گیم پلے کے حساب سے ان دونوں سے بہتر تھا پنیشر کو کھیلنے والے چیمپینز آج بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ گیم بہت ہی سمودھ تھا اور مووز بھی زیادہ تھی اگر ایک ساتھ سکرین پر دس کرمینلز بھی آ جائیں تو گیم پلے سلو نہیں ہوتا تھا پنیشر کے کیریکٹر کی خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ گنز کا استعمال صرف تب ہی کرتا تھا جب اس کا مدد مقابل بھی گنز سے اس پر وار کرے آپ اس میں مارول کے ایک اور مشہور کیریکٹر نک فیوری سے بھی کھیل سکتے تھے جس کی مووز مختلف تھیں دپنیشر گیم کی کومک سٹائل پریزنٹیشن بیشتر گرافکس اور گیم پلے اسے دوسری بیٹ ایم اپ گیم سے ممتاز کرتی تھی تو دوستو کیسی لگی آپ کو دپنیشر کی کہانی ہمیں ضرور بتائیے گا ہماری چینل کو کریں سبسکرائب اور فیس بک پیج کو کریں لائک تاکہ ایسی بہت سی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو مل جائیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ